ہماری حاضرین سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ خاموشی کے ساتھ داستانگوئی کو سمات فرمائیے اور محضوظ ہوئیے السلام علیکم آداب حاضرین محفل ربایتی طور پر داستانگوئی کی شروعات ساخی نامے سے کی جاتی ہے ساخی نامہ یعنی شراب پلانے والے کی تعریف یہاں جو آج شراب ہے وہ محفل فنے داستانگوئی کی ہے جس سے آپ یقیناً لطفندوز ہوئے ہمیں اجازت دیجئے اب ہم ابتدا کر رہے ہیں فنے محفل داستانگوئی کی ساخی نامے سے تو پیش خدمت ہے ساخی نامہ نازوں کے اٹھانے والے ساخی رندوں کے چھکانے والے ساخی آباد تجھی سے انجمن ہے آرائشے محفلے سخن ہے پھر رند ہوئے ہے تیرے بیتا ایک اور دے جامے بادائے نام وہ جام جو رش کے جامے جم ہو وہ میں کے نا جس کا نشا تم ہو وہ نشا کی جو دکھائے نیرنگ تقریر میں ہو تلسم کا ڈھنگ وہ آج پلا دے جام ساخی جس میں کے ہو تیرا نام ساخی اقلی میں سخن کو میں کروں سر مددہ رہے میرے سخنور زینت دہے باغے کامرانی اے جہ بنے میری کہانی وہ پھول جھڑے میری زبان سے ہر سخن نہ ہو ہر سفاق نہ کم ہو بھوستان سے مشتاق ہے اہلِ بزم اے جہ سب دیکھ رہے ہیں دیر سیرا آغازِ بیان کروں یہاں سے رونک دو سخن کو تاستان سے تو ناظرین پیش خدمت ہے بیان افراسیاب کا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ تلسمے خوش ربا کا بادشاہ اور مالک ہے افراسیاب اور اس کی عملداری میں ساٹھ ہزار ملک جادوگر اور جادوگرنیوں کے آباد ہیں کہ بادشاہ ان ملکوں کے سب افراسیاب کے مطی اور منقاد ہیں اور اس تلسمے ہوش ربا کے تین حصے اور مقام ہیں پہلا حصہ ہے پردہِ ظلمات یعنی اندھیرے کا پردہ جس کے پیچھے بزرگ افراسیاب کے بڑے بڑے جادوگر ہر وقت جادوگروں کے خدا سامری اور جمشید کی عبادت اور تپسیہ میں مصروف رہتے ہیں اور نئی نئی جادوی نام میں پاتے ہیں دوسرا حصہ اس تلسم کا ہے تلسمِ باطن یعنی نظروں سے چھپا ہو تلسم کہ جہاں افسر سپہ سالار اور بڑے بڑے سردار رہتے ہیں تیسرا حصہ اس تلسمے ہوش ربا کا ہے تلسمِ ظاہر یعنی وہ تلسم جو ساپ کو دکھائی دیتا ہے ظاہر اور باطن کے درمیان سہر یعنی جادو سے ایک دریاء کھیچا کہ جس کو دریائے خونے روان کہتے ہیں اور اس پر ایک پل دھوئے کا بنا ہے اور دو شیر اندر دھوئے میں اس پل کے اوپر کھڑے ہیں اور ایک امارت تین درجے کی اس دھوئے کے پل کے اوپر کھڑی ہے پہلے درجے میں اس دھوئے کی امارت کے پریزادیں شہنائیاں اور کرنائیاں مو سے لگائے کھڑے ہیں دوسرے درجے میں اس دھوئے کی امارت کی پریہ جھولی میں موٹی برے کھڑی دم بدم اچھالتی ہے کہ موٹی دریاں میں گرتے ہیں اور دریاں کی مچھلیاں ان کو مو میں لیے تیرتی فرتی ہیں تیسرے درجے میں اس دھوئے کی امارت کے بڑے بڑے قدعور جوان قوم کے حبشی دو دو صفے باندھے کھڑے باشم شیر برہنہ آپس میں لڑتے ہیں کہ خون ان کا بہکر دریاں میں گرتا ہے کہ پانی اس دریاں کا وہی خون ہے جس کے سبب نام اس کا دریاں خون رواں ہے اور نام کھل کا کھلے پری زیادہ ہے افرا سیاب کے پاس سیکڑوں قلے ہیں جن میں ہزاروں کوئے ہیں اور ان میں لاکھوں مچھر پلتے ہیں جو پل کے پل میں ساہر ہو کے لاکھوں کی لاکھوں لاکھوں فوج میں بدل جاتے ہیں اور اس تلس میں ہوش ربا کا بادشاہ افرا سیاب اپنی علی کا حیرت کے ساتھ اس پہ حکومت کرتا ہے اور افرا سیاب کے بنائے ہوئے سیرگاہیں امارتیں سرائیں اور باغ تلسم میں جا بجا موجود ہیں اور وہ خود ہوا کے تخت پہ سوار تلسم کی سیر کرتا پھرتا ہے حاضرینِ محفل جیسا کی روایت ہے داستان گوئی کی شروعات حمدِ تعالیٰ سے بھی کی جاتی ہے لیجیے پیشِ خدمتِ حمدِ باریٰ تعالیٰ کروں پہلے توہیدِ یزدہ رقم جھکا جس کے سجدے میں اول قلم سرے نوہ پر رد بیازے جبی کہا دوسرا کوئی تجھ سا نہیں سبھوں کا وہی دین و ایمان ہے یہ دل ہے تمام اور وہی جان ہے کسی سے براوے نہ کچھ کاوے جان جو وہ مہربان ہو تو کل مہربان اگرچہ یہاں کیا ہے اور کیا نہیں پر اس دن تو کوئی کسی کا نہیں قلم کو زبان اپنی لاوے ہزار لکھے کس طرح حمدِ پروردگار لکھے کس طرح حمدِ پروردگار لکھے کس طرح حمدِ پروردگار حاضرین اب پیش خدمت ہے داستان عمر اہیان اور امیر حمزہ کے بچپن کی اطفالِ سوارِ خطرہ خائے مدار میدانِ خطاس میں یوں جولا ہے تلاشِ مزامنِ دلچسک امیر و عمر کے مکتب میں ہر طرف دوا ہے کہ جب امیر حمزہ اور عمر پانچ سال کے ہوئے خواجہ عبد المطلب نے ایک ملہ کے پاس جو بنی حاشم کے لڑکوں کو پڑھاتا تھا ان دونوں لڑکوں کو بھی پڑھنے بٹھایا مکتب خانے میں بطریقے رسم ملک کے بجوایا پہلے دن تو بسم اللہ پڑھائی گئی موافقِ رواجِ تقریب زمانے کی شادی کی عمل میں لائی گئی جب دوسرے دن ملہ ان کو سبق دینے لگا امیر نے تو جو کچھ ملہ نے اسے بتایا اس کو پڑھا لیکن عمر نے جب اس سے کہا بول علیف بولا راست و برحق ہے ملہ نے کہا میں کہتا ہوں علیف کھر تو کہتا ہے راست و برحق ہے یہ کیا بات ہے کئیسا ہے ماخ ہے عمر نے کہا جو آپ کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں جو بات سمجھتا ہوں وہی خدمت عالی میں عرش کر رہا ہوں یعنی آپ کہتے ہیں علیف میں کہتا ہوں راست و برحق ہے اس میں سری موفق نہیں مطلق ہے یعنی علیف سیدھا ہے اور علیف کا عدد بھی ایک ہے اور ذات وحدہو لا شریف کی بھی واحد ہے اگر یہ غلط کہتا ہوں تو آپ تعدیم و تمبی فرمائیے مجھے خواہے کیجئے کسی اور طور پر سمجھائیے آپ اس میں کیا کہتے ہیں کیا خدا واحد نہیں ہے اس سے کوئی اور شرکت رکھتا ہے سوائے اس کے کوئی اور شان وحدانیت رکھتا ہے غرص کے بہہزار خرابی عمر نے جیوں تیوں پہلی تختی پڑھی جب دوسری تختی کی باری آئی علیف خالی بے کے نیچے ایک نقطہ تے کے اوپر دو نقطے سے کے اوپر تین نقطے پڑھنے کی باری آئی اور بھی عمر کی طبیت بھمرائی مزاج نے شرارت دکھلائی اور حمزہ سے کہنے لگا تم کر کیا رسول اللہ کے پاس پڑھو اپنی اوقات زائے کرو میں تو نہیں پڑھنے کا ایسے ان سے باس آیا میں یہاں خائدہ پڑھنے کو آیا ہوں یا حساب سمجھنے کو کتاب لائیا ہوں علیف خالی ہو تو مجھے کیا کسی کے پاس ایک دو یا تین نقطے ہو تو مجھے کیا پڑھو خلاصہ یہ کہ عمر ایسی ہی شرارت آمیز باتیں کہا کرتا تھا اور سبق کو باتوں میں اڑاتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ ملہ کے پاس کسی نے نیاز میں دھیر سارے بیریانی ایک خام میں بھیجی ملہ اس کو سنگھا تب یہ کھری ہو گئی عمر کو بلا کے کہا بیتر عمر اسے میرے گھر لے جا کر ملہ نہیں بھی کو دے دینا اور راستے میں ہرگز اسے مت کھولنا کہ اس کے اندر ایک مرغہ ہے وہ اڑ جائے گا عمر اسے لے کر چلا جب بازار پہنچا تو سوچا کہ کھول کر دیکھوں کیسا مرغہ ہے جو اڑ جائے گا جب بیریانی دیکھی تو تب یہ تھری ہو گئی کھوک جی بھر کے کھائی اور باقی بازار کے کھوک تو وہ کھلا دی پھر کھالی کھا میں پتھر بھر کر اسے ڈھان گیا اور چادر سے بان کر ملہ کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی سے کہنے لگا ملہ نہیں بھی ملہ نہیں بھی ملہ جی نے کہا ہے کہ آج رات کو کھانا مت بنانا اور ہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ میں سارے پڑوسیوں کو بھی دعوت بلا لینا اور کھاں مت کھولنا وہ کھوڈا کر کھولیں گے شام کو ملہ خوش خوش بریانی کے ذائقے کو یاد کرتا گھر کو چلا آخر معاملہ بریانی کا تھا جتنے ہی جلدے ملہ آج گھر کو پہنچنا چاہتا تھا آج بازار میں اتنے ہی لوگ روک رہے تھے کوئی کچھ پوچھتا کوئی کچھ کوئی بیکار کی باتوں میں سب خیریت خیریت اجھ کر وقت برباد کر رہے تھے ملہ جب گھر پہنچا بھیر نظر آئی اخل چکر آئی جب بیوی سے کھانے کا استفسار کیا بولگی کوس نے ہائی ہائی ابھی سے سٹھیا گئے ہو تمہیں نے تو تھیلایا تھا رات کا کھانا مت بنانا اور سب کو دعوت پر بلا لینا ہم ملہ کی طبیعت گھبرائی کام مگا کے جو دیکھا تو طبیعت مطلعی کسی طرح معافی معذرت کر کے مہمانوں کو تو روانہ کر دیا پھر وہ خود بیچارے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پاہا کر کے پیٹ داب کر بھوکے ہی سو گئے ملہ اس شب خواجہ عبد المطلب کے گھر پہنچا اور عمر کا شکوہ حد سے زیادہ کیا سارا احوال کیا سنایا نہ تو آپ سبق لیتا ہے اور نہ حمزہ کو پڑھنے دیتا ہے اگر آپ کو حمزہ کی پڑھائی منظور ہے اسے کسی اور کے سپرد کیجئے ورنہ یہ صافت کو میں اپنے سر نہ لوں گا دونوں لڑکوں کو بھی پلوالی جئے خواجہ نے چاہا کہ عمر کو کہیں اور پڑھنے کو پڑھا دے لیکن عمر کو یہ خبول نہ تھا بلکہ وہ یہ سن کر رو دیئے اور کہنے لگے جہاں مر جائے گا وہاں میں بھی جاؤں گا ورنہ ایک لقص پڑھنے کا صبح میں نہ لوں گا خواجہ بیچارے لاچار ہو کر چھپ رہے ایک دن کا واقعہ ہے جب دو پھر کو ملہ اور لڑکے سب سو گئے عمر نے ملہ کی پگڑی اٹھائی اور کلو ہلوائی کے پاس گروی رکھ کر پانچ روپے کی مٹھائی مدر سے ملا کر رکھ دی اور خود سو رہا ملہ نے اٹھ کر جب دھیر ساری مٹھائی دیکھی تو اس کا دل خوش ہوا مگر ساتھ ہی عمر کی چالاکی کی طرف بھی خیال ہوا سب لڑکوں کو جگہ کر پوچھا اورے یہ کیسی مٹھائی ہے اور کہاں سے آئی ہے سب نے لاعلمی ظاہر کی حقیقت حال کسی کو معلوم نہ تھا جب عمر کو جگہ کر پوچھا تو اس نے جواب دیا بابا جان نے نیاز مانا تھا سو یہ شیرینی بھی وہی رک گئے تھے ایک دو آشنا بھی ہمراہ لائے تھے آگ کو سوتا دیکھ کر جگانا بے عد بھی سمجھا سو چلتے چلتے کہے گئے کہ عمر جب ملہ جی اٹھے تو فاتحہ دلوا کر اسے لڑکوں میں تقسیم کروا دینا اور ہاں میرا حصہ تم خود رکھ لینا ملہ نے پوچھا فاتحہ کس کے نام پر پڑھوں اس کا سواب کس کو بخشوں بابا پگڑ کے نام بابا پگڑ یہ کیسا کلام ہے بے جوڑ کس کا نام ہے ارے ملہ جی فقیروں کے تو نام ہی ایسے ہوا کرتے ہیں ان کے پیر تو انہیں ایسے ہی ناموں سے پکارا کرتے ہیں مڈکا پیر بھولے بابا چراغ دلی وغیرہ وغیرہ ملہ نے فاتحہ دے کر اوپر کی اچھی اچھی مٹھائی پہلے تو آپ ہی نوش فرمائی باقی مٹھائی امر نے سب لڑکوں میں بانٹ دی اور آپ بھی کھائی اور اس مٹھائی میں جسے ملہ صاحب نے تناؤل فرمایا تھا امر نے کچھ جمال گوٹا ملا دیا تھا تھوڑی دیر بعد ملہ صاحب کے پیٹ میں قبض اور درد شروع ہوا کرا کر اور پیچ پر پیچ پڑنے لگے ملہ کو شدت سے دست آنے لگے پکھانی تک جانا بھی دشوار ہو گیا ہاتھ پاہ سب تھر تھر آنے لگے ملہ نے امر سے پوچھا ارے اس مٹھائی میں کیا ملا ہوا ہے کہ جس کو کھانے سے میرا حال ایسا پتلا ہوا ارے ملہ جی مٹھائی تو ہم سب نے کھائی ہے دکار تک نہیں آئی ہے اس مٹھائی نے اگر آپ کا حال پتلا کیا ہے تو اس نے ہم سب کا کیا کیا ہے مگر ہاں ہو نہ ہو وہ مسل مشہور ہے کہ بیگن کسی کو پچے ہے اور کسی کو نہ پچے ہے یا ضرور آپ نے میرے جانے کے پہلے کسی لڑکے کو بھیج کر اوپر اوپر کی شیرینی اڑوائی ہوگی اور بے اعتمادی بے احتیاطی میں کھائی ہوگی ورنہ بابا پکڑ ایسے تو نہ تھے کہ ان سے کوئی بے اعتقاد ہوئے اور اس کے میدے میں کسی طرح کا پساد نہ ہوئے سوائے اس کے آپ نے کہہے ہوکے کے مارے اتنی سب کھالی کہ حضم میں فطور ہوا تحلیل میں کسور ہوا امر کی شرارت امیر نے دریافت کر مٹھا منگوایا ملہ صاحب کو دلوایا اور کہا اجی ملہ جی شیرینی کی حرارت ہوئی ہے اسی نے گرمی کی ہے آپ دہی نوش کرمائیے اور دل میں اس طرح کا وسواس نہ لائیے خدا خدا کر کے ملہ کی جان بچی اور اس بلائے ناگہانی سے فرصت ملی دن ختم ہونے کو چار گھڑی باقی تھے کہ ملہ نے تمام لڑکوں کی چھٹی کر دی تمام لڑکے اپنے اپنے گھر کو ہو لیے ملہ نے بھی اپنا جھبا امامہ سبھالا اور پگڑی پگڑی کھو گئی ناچار ملہ نے کمر کا امامہ سر پر باندھا اور گھر کو ہو لیے ملہ جب بازار پہنچا تو ہلوائی پگڑی لے کر دوڑا اور کہنے لگا جی حضور پگڑی بھیج کر مٹھائی منگوانا کیا ضروری تھا پانچ روپے بھی ایسے ہیں کہ مجھ کو آپ کا اعتبار نہ ہوتا پانچ روپے کے واسطے قرار نہ ہوتا اجی حضور داموں کی بلکل ضرورت نہیں ہے جب خرچ آیا کریں منگوانیا کیجئے اجی یہ دکان آپی کی ہے اور وہ جس قسم کی مٹھائی آپ کو کھانی ہو وہ بچہ ہے نا جو آپ کے مدرسے میں پڑتا ہے وہ پیارا سا بچہ کیا نام ہے اس کا امر اسے بیچ کر منگوانیا کیجئے یہ جملہ سن کر ملہ نے کچھ کلمات زمانہ سازی کے اس کے جواب میں کہے پگڑی لی اور مجبورت پانچ روپے کا نوٹ جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور من میں سوچا ہو نہ ہو یہ وہی مٹھائی ہے جس کی امر نے پاتحہ دلوائی ہے شب بخیر اب نہیں امر کی خیر صبح کو میں ہوں اور امر ہے میرا کوڑا ہے اور اس کی پشتو کمر ہے ناظرین یہ تھا ہماری مسلسل گوشش اور محنت کا نتیجہ جو ہم نے پانچ دنوں میں کی تھی تین وجہ سے شام جھے آٹھ بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں آپ کی خدمت میں پانچ روپے کا نتیجہ